پششیب منگال کی جنتہ چناؤ کو لے کر بہت ذمہ دار بھومکہ میں دکھ رہی ہے بنگال کو جو اچھی طرح جانتے ہیں وہ بنگال کے سواد کی اہمیت بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں پششیب منگال میں شاید ہی کوئی ایسا ملے گا جسے روشگلہ اور مشٹی دوئی سے لے کر نانویش تک کا شوق نہ ہو لیکن اب جب بنگال میں چناؤ کی سکبگاہت تیز ہو گئی ہے تو راجنیتی کا سواد بھی اس میں ملنے لگا ہے آپ یہ دو تصویریں دیکھئے گریہ منتری عمیت شاہ جب بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ پششیب منگال کے بولپور پہنچے تھے تب انہوں نے ایک دلیت کے گھر کھانا کھایا تھا اور پششیب منگال کے مکہ منتری ممتاب اندر جی جب آج اسی علاقے میں پہنچیں تو انہوں نے ایک دلیت کے ڈھابے پر سبزی بنائی یعنی کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کوئی کھانا بنا رہا ہے اور اس سب کے بیچ پششیب منگال کے ووٹر راجنیدی کا ذائقہ کیسے بڑھا رہے ہیں یہ بھی دیکھئے پششیب منگال میں دس سال سے اپنی ترنمول کانگریس کی سرکار چلا رہی ممتاب انڈر جی جانتی ہیں کہ کڑاہی میں پلٹا جتنا ہی گھومے گا سبزی کی سواد بڑھے نہ بڑھے چناوی زائقہ خوب چڑھے گا بیر بھوم کے دورے میں بولپور پہنچے مکہ منتری ممتاب انڈر جی نے آدیباسیوں کے بیچ کھانا بنایا اور ڈھاوے پر چائے کی چوسکی بھیلے پیر بھوم میں گھوم گھوم کر لوگوں سے بات کی اور پھر اپنے اوڑان کھٹولے پر سوار ہو کر کولکاتا واپس لوٹ گئے لیکن میڈیا کا کیمرہ جب آدیباسی گاؤں کی اور گھومہ تو بدحالی چاروں طرف پسری نظر آئے اور لوگوں کی زبان پر بھوک پیاس کی کہانی ہمیں اسے طالب ہی ہم یوز کرتے ہیں تو ہم نے طالب میں پانی نہیں رہتا تو ہم نے کہا یہاں اگر کوئی سامر سال ہو جائے اور بھی یہاں کل تک یہ جو کل ہے وہاں پر سن تھوڑا ٹوالٹ کی لیے ہو جائے بچایا جا رہا ہے کہ ممتہ نے جسی علاقے میں سبزی بنائی اسی علاقے میں 20 دسمبر کو گرہ منتری امیش شاہ پہنچتے ہیں ایک دلیت کے گھر کھانا کھانے بولپور کے دلیت باؤل گایاک باسودیو داس نے امیت شاہ اور بی جے پی نتیت کے لیے پلک پانوڑے بچھا دیے بی جے پی کے لیے لکھا ایک خاص گانا بھی گایا تھا وہی باؤل گایاک باسودیو داس ممتہ کی ریلی میں بھی دکھے ترن مول کے لیے گانا گاتے ہوئے یعنی کھانے سے کھانا تک اور گانے سے گانا تک پشم منگال کی جنتہ سوبے کی سیاسی ذائقہ کا مزہ لینے لگی ہے اور انہیں کون سا ذائقہ پسند آیا یہ چار مہنے میں پشم منگال کے جناؤں کے نتیجوں میں ہی پتا چلے گا